ملو دوستو رشمکاز کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو آج میں شیئر کرنے والی ہوں آلو اور گینوں کے آٹے کی بہت ہی ٹی ایش ٹی اور چھٹ پڑی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ جسے آپ چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہو اور بہت ہی بڑی آلکتی ہے تو میں نے یہاں پر ایک کوکر بھر کے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے لیکن اتنے سارے آلو میں یوز کرنے والی نہیں ہوں یہاں پر صرف اور صرف دو تین آلو میں میں یہ جو ریسیپی ہے وہ بنا کر دیار کروں گی اور یہاں پر میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے دو پیاج میں نے کاٹ لیا ہے چھوٹی والی جو ہوتی ہے وہ اور یہ بھی اتنا میں اس ریسیپی میں یوز کرنے والی نہیں ہوں میں ایک ساتھ میں ہی ساری جو چاپنگ ہے اور آلو کا جو بوائل کرنا تھا وہ میں نے ایک ساتھ میں کر لیا ہے کیونکہ مجھے اور بھی چیزیں بنانی ہیں تو بس یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو نا کاٹ کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پر آلو جو ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں میں نے یہاں پر چار پانچ سیٹیاں لگا دی ہیں اور بہت ہی بڑی آسے ہمارے جو آلو بوائل ہو گئے میں نے بند کر دیا ہے کوکر مطلب کہ گیس بند کر دیا ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا کب کے ہوں کا آٹا تھوڑا سا میں نمک لے رہی ہوں ایک چوتھائی چمچ اور ایک چوتھائی چمچ میں لے رہی ہوں اج بائن ساتھی میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہاں پر کوئی آئل بغیرہ نہیں میں ڈال رہی ہوں صرف جو نورمل پانی ہوتا ہے اسی سے گون کر تیار کر رہی ہوں تو بس اس کو ایک دم جیسے روٹی بناتے ہیں میں ایسے گون کر تیار کر لینا ہے اور اس کو میں ریسٹ کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں تو چلیے یہاں پر کوکر بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور آلو کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تو مجھے جتنے آلو چاہیے میں اتنے آلو لے رہی ہوں تو میں نے یہاں پر پانچ آلو لیے ہیں لیکن میں اتنے سارے آلو نہیں یوز کروں گی چھیل لے رہی ہوں پانچ آلو تو یہ جو آلو ہے میں سارے یوز نہیں کروں گی مطلب کہ تین آلو میں ہماری جو ریسپی ہے بہت ہی بڑیہ سے ایک پلیٹ بھر کے بن جائے گی اور میں یہاں پر آٹے کو دوسرے برتر میں ٹرانسپر کر رہی ہوں اور آلو جو چھیل کے رکھ لیا ہے نا ان کو میں بڑے برتر میں ڈال دے رہی ہوں تاکہ اچھے سے توڑ لوں اس کو اچھے سے فوڑ لوں تو بہت ہی بڑیہ سے اس کو اس طریقے سے کانٹے سے یا پھر گلاس سے یا پھر اس کو جو پٹیٹو میش آ رہا تھا ہے اس سے بڑیہ سے میش کر لیں گے تو یہاں پر آلو ہمارے تیار ہیں اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تو تھوڑا سا باری کٹا ہوا پیاج تھوڑی سی ہاری میرچ اور دھنیا اس سے بہت ہی بڑیہ لاجبہ ہوا ہماری ریسیپی بند کر تیار ہو جائے گی بہت ہی بڑیہ خوشبو آئے گی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ لار میرچ پاوڈر ساتھی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں نامک نامک ٹیشٹ کے کورنگ ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ اور میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر تھوڑی سی ہینگ ڈال لیا اور حلدی پاوڈر ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی چمچ اور تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ چاٹ مسالہ تو بہت ہی بڑیہ فلیور آئے گا تو اچھے سے ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے بہت ہی بڑیہ سے اور یہاں پر سب سے جو جروری کام ہے وہ ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کی جو آلو کی پٹھی ہے اس کو کھا کر دیکھ لیں گے اس میں نامک مرچ کچھ بھی تھوڑا بہت کمی رہ گئی ہو تو دوبارہ سے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر ہماری جو فیلنگ ہے مطلب کی سٹفنگ ہے وہ تیار ہے اور میں نے یہاں پر آٹا لے لیا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے میں اچھے سے دوبارہ سے چکلے پر ڈال کر مل رہی ہوں تاکہ اور سوفٹ ہو جائے تو بس یہ آٹا بھی ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے تھوڑے دیر رکھ دیا تو بہت ہی بڑیا ہو گیا ہے تو تھوڑا سا سوکھا آٹا لگا کہ میں چھوٹے چھوٹی سی لویاں توڑ رہی ہوں اس کی یہ جو آٹا ہم نے گوندا تھا اس میں آپ چاہے تو میدہ بھی ڈال سکتے ہو یا پھر سوجی بھی ڈال سکتے ہو تو میں صرف اور صرف گہوں کے آٹے کا یہ جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ میں گہوں کے آٹے سے ہی بنا کر تیار کروں گی اس میں میدہ یا پھر سوجی بغیرہ میں نے نہیں ڈالی ہے اگر آپ بہت ہی کرا رہا اس ریسپی کو اقدم کرکرا بنا رہا چاہتے ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں بہت ہی ہیلتھی طریقے سے بناوں گی اسے اب میں آپ روٹی کو نہ بیل کر تیار کر لوں گی تو جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اینا ڈیلی ویسے ہی بنانی ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ روٹی کو ایک دب زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے اور کہیں موٹا یا کہیں پتلا ایسے نہیں بیلنا ہے ایکوال روٹی بیلنی ہے مطلب ایک جیسی ہی ساری روٹی ہونی چاہیے تو بس یہاں پر میں نے روٹی کو بنا کر تیار کر لیا ہے اب میں لگا رہی ہوں روٹی کے اوپر سے دیسی گھی گھی کو میں اچھے سے پھیلا دوں گی مطلب کہ بڑیا سے لگا دوں گی اور اس کو میں کٹر سے کٹ کر لوں گی یا پھر اس کو چاکو سے بھی کاٹ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر روٹی کو چار ٹکڑے میں کاٹ دیا ہے اور جو ہم نے مسالہ بنایا ہے آلو کا اس کا ہم تھوڑا تھوڑا ایک چمچ مسالہ لے لیں گے اور جو ہم نے روٹی کے پیچھے کریں تو بس یہ ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا نا ایک لوئی سی بنا کے مطلب کی گول گول بول سی بنا کے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تاکہ جب یہ روٹی کو ہم فولڈ کریں تو دکت نہ ہو تو آسانی سے یہ روٹی جو ہے وہ فولڈ ہو جائے اچھے سے ہم آلو کو کور کر سکیں تو اس لئے زیادہ بڑی بڑی گولیاں نہیں بنائیں اور دوسرا والا پارٹ اٹھا کے اس طریقے سے جو ہم نے پہلے والا پارٹ فولڈ کیا ہے اس پر چپکا دینا ہے تو بس دونوں سائٹ سے اس طریقے سے ہم اس کو پیک کر دیں گے بڑی آسے فولڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو چپکا دینا ہے تاکہ اس کا جو آلو ہے وہ باہر نہ نکلے بلکل بھی کیونکہ یہ جو آلو ہے اس کے اندر وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے تو یہ جو ہم ناستہ بنانے والے ہیں وہ اچھا نہیں بنے گا تو بہت ہی بڑیہ سے پرفیکٹ طریقے سے اس کو اگر پیک کر دینا ہے مطلب کہ سیل کر دینا ایک طریقے سے اور اگر سے جب اچھے سے چپک جائے گا تو بہت ہی بڑیہ بنے گا ناستہ تو ہمیں اس کو فرائی کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو بس اسی طریقے سے میں سارا جو ناستہ ہے وہ بنا کر تیار کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر جو آلو کی فیلنگ ہے وہ کافی بچنے والی ہے مطلب کہ زیادہ یوز میں نہیں آئے گی تو میں نے یہاں پر دیکھئے آدھا کپ آٹے سے اتنا ناستہ بنا لیا ہے اور آلو کی جو فیلنگ ہے وہ بھی کافی بچ گئی ہے تو بس یہ جو دو ڈھائی آلو میں یہ ہمارا جو ناستہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب چلیے میں نے یہاں پر تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہ جو ناستہ ہے وہ فرائی کرنے کے لیے لیا ہے سرسوں کا تیل تیل اچھے سے جب گرم ہو جائے گا تو ہم گیس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے جب بڑیا سے تیل گرم ہو جائے تب ہی ناستے کو فرائی کریں گے کیونکہ ہلکا سا بھی کچھا رہ گیا تیل تو ہم جب بھی کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی 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 آتی ہے کچھ تیل کی اس لیے سرسوں کا تیل بہت ہی اچھے سے پہلے ہم گرم کر لیں اس کے بعد ہی فرائی کریں گے تو میں نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ناستہ مطلب کی تھوڑا پہلے لگا دیا ہے باقی ناستہ ہم بعد میں فرائی لگے گا تو بس اس کو دیرے دیرے فرائی کر لوں گی میں اور اس کو اب چائے کے ساتھ کھانا بہت ہی لگے گا اور خاص کر بچوں کو بہت پسند بھی آتا ہے اس طریقے سے آلو کا بہت ہی سیمپل سا ناستہ ہے یہ اب کبھی بنا کے کھا سکتے ہو کچھوڑی اور ساموسے سے تھوڑا سا الگ ہے یہ تو کھانے میں بڑیا لگے گا دکھنے میں بڑیا لگتا ہے تو بس یہاں پر ہمارا سارا ناستہ فرائی ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہوا ہے تو بس اس کو ہمیں توڑ کر دیکھتے ہیں بہت ہی لاز بنا ہے کیسے لگی آج کی ریسیپی کومنٹ کریں جب بتانا پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر تھانکس فور واشنگ